اسلام علیکم سعودی ارامکو کا لاہور کے بعد اسلام آباد کے اندر بھی فیول اسٹیشن اوپن ہو چکا ہے اور اس کے بعد اب باتیں کی جا رہی ہیں کہ سعودی عرب سعودی ریٹ پہ پاکستان کے اندر پیٹرول بیچے گا اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اس سے بھی سستہ پاکستان کے اندر پیٹرول ہو جائے گا مختلف طرح کے گفٹس تو ارامکو سے مل ہی رہے ہیں آب زمزم کی بوتلیں خجور تسبیح اور سٹیکرز کا تحفے کیچین وغیرہ بھی دیے جا رہے ہیں مختلف لوگ اس کی ویڈیوز اور تصاویر لگا رہے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی لکیر کے فقیر ہوتے ہیں جن کا عقل سے دشمنی ہے سوچ سے دشمنی ہے جو اس بات کے اوپر بھی سعودی ارامکو کو برا والا ہی کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں انڈیا کے اندر اتنے بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی اور یہاں پہ صرف ارامکو تو بھئی اپنے آپ کو پہلے دیکھتا لو آپ کی مارکیٹ وہ ہے کتنی اور انڈیا کی مارکیٹ کتنی بڑی ہے تو کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا تو الیکٹرک گاڑیوں پہ جا رہی ہے یہ پیٹرول کا تو سسٹم ہی ختم ہو جائے گا تو اب سعودی رب ادھر آ رہا ہے کیا فائدہ ہے تو بھئی وہ دنیا جا رہی ہے ہماری قسمت میں شاید اگلے پچاس سال بھی یہی پیٹرول والی گاڑیوں کے ساتھ ہی خوار ہونا لکھا ہوا ہے الیکٹرک گاڑیوں کے خواب ہم نہیں دیکھ سکتے ہمارے اور بڑے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے تو ہم اس کی جانب آئیں گے تو کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کا اب دنیا میں تیل بک نہیں رہا تو یہ پاکستان میں بیچنے کے لیے یہاں پہ آگئے مطلب کتنے یار احسان فراموش کتنے جاہل قسم کے لوگ ہیں کہ تنقید کرنی بھی نہیں بس ایک ہی بات ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے کیڑے نکال لیں پہلے کہتے تھے سعودی عرب کی انویسمنٹ پاکستان میں نہیں آتی اب آئی ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آلی یہ سعودی عرب نے تو انویسمنٹ کم کی ہے یا پیٹرول کی اندر انویسمنٹ کرنے کا کیا فائدہ یا ان کا تیل نہیں بکرا فلانا فلانا نہ شکرے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی کبھی پوری نہیں بڑھتی نہ شکرے ہمیشہ روتے رہتے ہیں ان کی زندگی میں رونا لکھا ہوتا ہے یار ایک دوست ملک پاکستان میں انویسمنٹ کر رہا ہے پاکستان کے حالات کے لیے بہتر ہے اللہ کرے یہاں بھی جو بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ان کو بھی ہدایت آئے اور پاکستان کی بہتری کے لیے مخلص ہو کے کام کرے لیکن خیر وہ باتیں تو سیاست کی جانب چلی جائیں گی ہم نے صرف رہنا ہے اسی ارامکو کی اوپر تو یار یہ ارامکو کا جو کہا جا رہا ہے نا کہ یہ آپ کو سعودی عرب کے ریٹ پہ تیل دے گا سستہ پیٹرول ملے گا تو بھئی ایسا کچھ نہیں ہونے والا ارامکو پاکستان کے اندر اسی پرائز کے اوپر پیٹرول اور ڈیزل فروغ کرے گا جو گورنمنٹ آف پاکستان اناؤنس کرے گی یعنی آپ کی گورنمنٹ جو ریٹ دے گی نا اسی کی اوپر تیل دیں گے یہ اپنی طرف سے یہاں پہ ریٹ نہیں دے سکتے کیونکہ ریاست جو ہے وہ قائم کر رہی ہے اور یہ سستہ تیل کیوں بیچے گا اگر یہ سعودی ارامکو سستہ تیل بیچے گا تو وہ جو ایک لیٹر کے اوپر کتنے روپے ٹیکس اور پتہ نہیں فیول ایڈجیسٹمنٹ اور کس کس مد میں سرکار لیتی ہے پھر اس کا کیا بنے گا یعنی سرکار کی کیا مت ماری گئی ہے کہ وہ سارے ٹیکس جانے دے عوام کو سہولت آنے دے سرکار نے یہ تیہ کر رکھا ہے کہ ہم نے عوام کو کیا کہتے ہیں ٹائٹ کر کے رکھنا میں پنجابی کا لفظ بولنا چاہ رہا تھا وہ خیر مناسب نہیں لگتا تو عوام کے لیے کوئی سہولت والے خواب نہ دیکھئے حقیقت میں جینا سیکھئے یہ جو بات کرتے ہیں نا کچھ دن مشکل ہیں یہ سارے جو وزیراعظم بنتا نا وہ یہی کہتے ہیں کہ بس کچھ وقت سخت فیصلے کرنے پڑیں گے حالات ٹھیک ہو جائیں گے آپ اپنے لیے تو کچھ سخت فیصلے نہیں کرتے یعنی یہ ان کے لائف سٹائل ان کے پروٹوکول ان کے خرچے ان کے سارے چرچے وہ دیکھئے عوام پہ سہارا کہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ سارے قربانیاں دے گی تو خیر کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ کو یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا آرام کو بھی بزنس کرنے آ رہا ہے کوئی یہاں پہ وہ جناب علی رفاہی کام تو کرنے نہیں آ رہا کہ یہاں پہ وہ سستے تیل بیچ کے کوئی واوا لے یا پاکستانی عوام کے ووٹ کی اسے ضرورت ہوگی یہ پاکستان کے لیڈران اگر اس کی حالت پہ رحم کریں تو عوام کو سکھ کا سانس آ سکتا ہے ادروائز آرام کو اپنا دوسرے پیٹرول پمپس کی طرح یہاں پہ بھی کام کرتی رہے گی تو یہ خبر تھی اور وہ جو انتہائی جاہل قسم کے فضول قسم کے تبصر کیے جارے ہیں ان کے متعلق میں اتنے ہی کہوں گا اللہ آپ کو شفاہ دے آپ جو بغض کی بیماری میں جی رہے ہو اس کا علاج جلد نہ نہ کروایا تو زندگی کے کچھ سال کم ہو جائیں گے اپنے دل کو انسانوں کے بغض حسد نفرت سے آزاد رکھیے اور پھر دیکھئے زندگی کا لطف کتنا خوبصورت ہے